الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ و اہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش عمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم جو ہے وہ نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو وظیفہ آپ کے لئے لے کر آذر ہیں یہ زیقاد شریف کا جو مبارک مہینہ چر رہا ہے اس کے بدھ کے دن کا عمل ہے اور ساتھ میں صورت القریش اس صورت کا یہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کا یہ پروقار پرمغز عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سل علی اللہم بارک على محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ابتدان ارز کر دوں کہ یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہر کام میں عزمودہ پایا گیا ہے بہت سارے لوگ عمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں بس بات یقین کی ہے جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اگر یقین کامل اور توجہ کے ساتھ عمال کیے جائیں تو یقین جانی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اگر آپ اپنی شریح حجات کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارکہ و تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے اللہ کریم آپ کو مالہ مال فرما دیں گے یہاں ایک اور بات بڑی خاص بات ہے اگر آپ اس صورت کے عامل بننا چاہتے ہیں تو چالیس دن بلا ناغہ صورت القریش روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھیں یہ عبد کے وظیفے سے ہڑ کے بعد کر رہا ہوں چالیس دن نماز بھی قضا نہ ہو ہاں خواتین ایام مخصوصہ میں انہیں اللہ کی طرف سے رخصت ہے تو ان کے لیے نہیں مرد حضرات جو بزرگ ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں اگر وہ اس کے عامل بننا چاہیں تو چالیس دن بلا ناغہ صورت قریش روزانہ گیارہ سو بار پڑھیں اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں وقت اور جگہ کی پبندی بھی کریں یعنی جس وقت پڑھا ہے جس جگہ پڑھا ہے تو جب چالیس دن پورے ہو جائیں تو پھر روزانہ ستر بار پڑھنا شروع کریں اور پھر جس کام میں اندر ہاتھ ڈالے گا وہ کام اللہ کے فضل اور کرم سے ہو جائے گا جس مقصد کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کمیابی عطا فرمائے گا تو یہ متلکاً بات آگئی ہے اس سے پہلے بھی غالباً میں یہ ذکر کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو عمل ہے بالخصوص رزق میں فراخی کے لیے کاروباری مشکلات سے نجات کے لیے بیماریوں سے نجات کے لیے کسی حاکم افسر سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں پرشانی اور مشکلات سے نجات چاہتے ہیں رزق میں برکت چاہتے ہیں ہر طرح کے دشمن سے نجات چاہتے ہیں حفاظت چاہتے ہیں ہر طرح کے عصے وہ جن سے حفاظت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ عمل جب آپ پڑھیں گے تو زندگی میں آپ خود جو ہے تبدیلی محسوس کریں گے خود یہ بات آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور کرم سے کتنی انعائیتیں ہو رہی ہیں اور کتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ ہم پہ فرما رہا ہے تو بدھ کا دن ویسے بھی جو ہے بڑا خاص دن ہوتا ہے اس دن لوگ عبادت کے اندر بھی رغبت رکھتے ہیں دیگر دینی دنیاوی معاملات کے اندر بھی رغبت رکھتے ہیں اور اپنے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات کا بھی احتمام کرتے ہیں تو آپ بھی اس عمل کو اس انداز سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالہ مال فرما دے گا تو باوضو حالت میں اس عمل کو کریں اور اس سے پہلے اس صورت کی تلاوت بھی سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں پھر وظیفہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ظَلْبَیْتِ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے معنوس کر دیا پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کے عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو اور جس نے انہیں بھوک یعنی فکر اور فاقہ کے حالات میں کھانا عطا فرمایا رزق فرام کیا اور جنہیں دشمنوں کے خوف سے اللہ نے امن بخشا یعنی کہ محفوظ اور مامون زندگی سے نوازا ہے تو بدھ کے روز بابوزو آلت میں اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لیں تین تین بار درمیان میں گیارہ مرتبہ صورت القریش کی تلاوت کریں ٹھیک ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں اور جب گیارہ بار تلاوت مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ گیارہ بار پڑھنا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے تمام معاملات کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلانیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شکوت اور رفاتوں سے اللہ کریم آپ لوگوں کو مال فرما دے گا اس عمل کی عام اجازت ہے اور اسے آپ آگے بھی جو ہے بتا سکتے ہیں شیر کر سکتے ہیں ہر طرح کے دشمن سے یہ نجات کا عمل ہے میں نے پیدان ارز کر دیا کوئی آپ کا قریبی قید میں ہے گرفتار ہے اس کی ازادی کے لئے اس سے نجات کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سورة القرحش کے اس عمل کو ایک بار ضرور کریں اور اگر ابہ زیادہ فائدہ نصیب ہو تو پھر اس عمل کو ہر بدھ کے روز جو ہے لگتار بھی کر سکتے ہیں اور بھی اس سے ہٹ کر جب بھی آپ چاہیں تو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر موڑ پر ہر مقام پر فائدہ بھی دے گا اور اللہ کے کرم سے دین اور دنیا کی نعمتوں سے عزتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں گے امید واسک ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا عامی واسر دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر آزر شدمت ہوں کے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ